جگہ کا تائیون کیا جا رہا تھا کل رات سے ہی لیکن چونکہ موسم کی صورتحال کافی گرہی نہیں تھی دھن تھی بارش تھی جس کی وجہ سے کافی مشکلات آئیں اس پیش میں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق سیکیٹری خارج و عزاز چودری موجود ہیں بہت شکریہ عزاز چودری صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا یہ افسوسناک خبر آپ تک بھی پہنچی ہوگی رانی صدر ابراہیم رئیسی کی کیا کہیں گے اس افسوسناک صورتحال پر افسوس کا اظہار کریں گے بہت ہی ایک حمیت کے حامل قائد تھے ایران کے جن سے ایران محروم ہوا ہے وہ امن کے لیے انہوں نے باقاعدہ کوششیں رکھی ہیں اور میرا سیال میں کھتے میں انہوں نے اپنے ملک کا قدر اور بڑھایا تھا اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی جب کچھ بورڈر پر معاملات ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر پاکستان کا دورہ ترکے پہلے وزیر خارجوں کو بھیجا پھر خود آئے اور معاملات کو تھنڈا کیا اور ہم کی جو راہیں ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی اتاکہ وزیر اعظم کے ساتھ وہ مل کر بورڈر مارکیٹ بھی یہ تھے کہ اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جائے تو کافی ان کی اچھی کوششیں تھیں اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ کتنی دہائیوں سے یہ ٹینشنز تھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ایسے لگتا تھا دشمنی ہے بہت سخت لیکن اس کو انہوں نے پاتا اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا جو ابھی بھی چل رہا ہے نوملیزیشن کی طرف چل رہا ہے تو ایک بڑے یعنی عمل کے دائی شخص سے جو چلے گئے اور جس کا خطے کو نیچرلی نقصان ہوگا یقین ہے نقصان تو ہوگا لیکن خطے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ان فیوچر ایران کی پولیٹکس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایران کی جو پولیسیز تھیں ٹورس ازرائیل کیونکہ جب ازرائیل نے ان کی اس پر حملہ کیا تو انہوں نے فوری طور پر جواب دیا اس کا موہ توڑ جواب دیا تو اس سے یہ ثابت ہو گئی تھی بات ساری دنیا کے لیے کہ یہ ایران کے اندر اب اسپنی استعداد ہے ان کی قیادت کے تحت کہ وہ جواب دے سکتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ازرائیل جنگ بھی نہیں کر سکا اور امریکہ نے بھی کہا کہ جنگ نہیں کرنی ہے تو ایران کی ایک پوزیشن بہت ہی مستحقم ہوگی یعنی گویا وہ ایک طرف وہ عامل کی کوشش سے کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ اگر خطے میں کوئی دشمنی پر مبنی قدم کرتا تھا لیتا تھا تو اس کا جواب دے سکتے تو ایک اچھی لیگسی تھی اب ان دونوں معاملات پر میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھی لیگسی ہے اس کو آئندہ آئینے وارے قائدین جاری رکھیں گے یہ میرا ابھی تو فیلال گمان ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایران جو خطے میں اپنی جو پوزیشن اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب یہ برکس کو ایکسپینڈ کیا گیا تو اس میں سعودی اریبیہ کے ساتھ ایران بھی آیا تھا تو اس سے ساپ نظر آرہا تھا کہ ایران کو اس سے بینفیٹ مل رہا ہے اس پالیسی سے کہ باقی اپنے اردگرد محول میں آمن رکھیں اور اگر اسرائیل اگر کوئی دشمنی کرے تو اس کا جواب بھی دے سکے تو یہ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گی اور ایک دوسرا سوال البتا بھی ہے کہ تیہ کرنا ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے یا یہ حادثہ تھا یا سیبوٹاج تھا یہ بھی تیہ ہونا ہے تو اس کے بعد پھر شاید یہ نتائج کچھ مختلف ہو جائے بالکل جس طرح صاحب آپ نے حادثہ کی بات کی کہ یہ بھی تیہ ہونا باقی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں کیونکہ تین ہیلیکوپٹرز وہاں پہنچے تھے جن میں سے دو تو بہحفاظت گئے صرف ایک ہی کو حادثہ پیش ہے لیکن کیونکہ وہ موسم کی کہا جا رہا ہے کہ موسم ایسا تھا دھن تھی بارش تھی لیکن باقی دو ہیلیکوپٹر بہحفاظت پہنچے اپنی جگہ پر لیکن یہ ابھی سپیکولیشن ہے اور اس لیے اس کے اوپر ابھی ہم پبصرہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ جب تک یہ تیہ نہ ہو جائے اور ایرانی انویسٹیگیشن ایتھارٹیز یہ بتا نہ دیں کہ جناب یہ حادثہ نہیں تھا اور یہ سپٹ آج تھا تو پھر تو بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں اس وقت اس کو پر کچھ کہنا مناسب نہیں چیک ہے اچھا عزاز صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ ایران کی پولیٹکس بڑی سٹرونگ ہیں تو آپ کے خیال میں آگے کون آتا دکھائے دیتا ہے کہ ان کے جسد کیونکہ اگر ہم بات کریں ایرانی صدر کیبراہیم ریسی کی تو بڑے سٹرونگ کینریل تھے ان کا بیک گراؤن میں بڑا سٹرونگ تھا جی جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ بڑے سٹرونگ تھے اور ایران کا اپنا ایک سسٹم ہے پولیٹکل سسٹم ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ایک پروسس ہے پارلیمنٹ کے بعد ایک اور مجلس ہے مجلس کے بعد رہبر ہیں تو وہ اپنے حساب سے پھر اس کی تشکیل کر لیں گے میرے خیال میں ابھی یہ بھی سپیکولیٹ کرنا شاید آسان نہیں ہوگا کہ ان کی جگہ کون لے گا کوئی ایک نائب صدر جو سب سے سینئر ہے وہ وقتی طور پر تو ایکٹنگ پریزیڈن بن جائے گا تاکہ کوئی خلا نہ آئے لیکن میرے خیال میں ان کا جو سسٹم ہے وہ جنریٹ کرے گا آپشنز نہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر ابراہیم رئیسی کی بات کریں تو کامپیٹیٹیو لیے ان کے کوئی اور کینڈیٹ آتا ہے تو جو عوام ہے ایرانی عوام اور جس طرح سے ان کے خارجہ محاص پر ان کے تعلقات دیکھیں تو وہ اسی طرح سے چلیں گے کیونکہ جس طرح سے بھارت کے ساتھ ایران کے ابھی ڈیلز ہو اور اتنی کچھ پاکستان کے ساتھ ان کے اس طرح سے معاملات ہوئے تھا تو ایران کو کافی زیادہ اور جو ان کے ساتھ ممالک دیل کر رہے تھے تو امریکہ کے جانب سے کافی دباؤ تھا جی دباؤ بلکل تھا لیکن اس دباؤ کے باوجود نہ ایران نے اور نہ پاکستان نے نہ سعودی ایرابیہ نے نہ ہندوستان نے کسی نے بھی اس دباؤ نہیں لیا اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران کی اہمیت بڑھ گئی تھی اپنے علاقے میں ان کی پالیسیز کے نتیجے میں اور اگر وہ جو بھی ان کو ریپلیس کرتا ہے ان کی پالیسیز کو کنٹینیو کرے تو میرے خیال میں ایران کا کت کٹ اور اوپر جائے لیکن ان ایران کا کت تو اوپر جائے گا اور ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بھی مستحکم ہے اگر ہم خارج و محاص پر دیکھیں تو کیا اس ٹائم صورتحال ہے اور اس چیز کو اس انسیڈنٹ کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے دیکھے حال میں تو جو گازہ میں پریسے چل رہا ہے اس پہ ایران کی ایک بہت بڑی بڑی مضبوط پوزیشن تھی اور باوجود اس کے کہ اسرائیل مکمل طور پر امریکہ کا حمایت یافتہ ہے اور بلکہ باقی بھی بہت سارے مغربی ملک اس کو امداد کر رہے ہیں اسلاح بھی دے رہے ہیں اور گازہ میں اس نے بے تہاشا ظلم کیا ہے بہت ہی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے خلاف ایران کھڑا تھا اور ایران کہ جو اپنے ان کی دوست گروپ ہیں حماس بھی ان میں شامل ہے وہ بھی ریزسٹ کر رہے تھے حضب اللہ ہے کچھ سیریہ میں ہیں کچھ تو وہ سارے بھی اور یوہوتیز ہیں یہ سب ایران کی حمایت کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے اب یہ اگلی جو قیادت آتی ہے وہ یہ دیکھے گی کہ کیا یہ ساری پالیسی ہمیں کنٹینیو کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ پالیسی کا تسلسل اتنا پرانا ہے کہ ایران کا کوئی اگلی قیادت اس کو تبدیل نہیں کرے گی یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ سلسلہ جو ہے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہاں اگر کوئی خدا نہ خاص تھا اگر کوئی سیبوٹاج ہوا تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ پھر تو بہت زیادہ اس کی ہمیں سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے بھی جوائن کے بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ کے وقت افسوسنا خبر جو ہے ایرانی صدر کی آپ تک بھی پہنچی ہوگی کیا کہیں گے اس پر آپ میں بھی ہم پوری پاکستانی قوم کی طرح ہم ایرانی برادر جو ممالک ہیں ان کے قوم کے دکھ میں مکمل طور پر شریک ہیں یہ بہت بڑا ثانیا ہوا ہے کہ ان کے جو صدر ابراہیم رائیسی صاحب